یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ اس برس حج کی سعادت محض چند ہزار خوش نصیب لوگوں کو حاصل ہوئی تھی اور یقینی طور پر ان نیک روحوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور گرگڑا کر یہ دعائیں ضرور مانگی تھی کہ ایک مرتبہ پھر حجاز مقدس کے دروازے اس امت کے لیے کھول دیے جائیں اور ہمیشہ کی طرح مسلمان عالم روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور بیت اللہ پر حاضری دے سکیں اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعائیں سن لی ہیں کیونکہ آج ہی سعودی عرب سے موصول ہونے والی اطلاع کے مطابق خادمِ حرمینِ شریفین کی ہدایت کے مطابق عمرہ پر لگائی گئی پابندی اٹھانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اگرچہ یہ پابندی مرحلہ وار اٹھائی جائے گی لیکن انشاءاللہ تعالیٰ العزیز وہ تمام مسلمان عالم جو مکہ اور مدینہ میں حاضری کی تڑپ دل میں رکھتے ہیں بہت جلد انہیں یہ سعادت میسر آ جائے گی ویڈیو میں آپ کو اسی فیصلے کی تفصیلات سے آگاہ کرنا ہے کہ وہ چار مرحلے کون سے ہیں کہ جن کے تحت عمرہ پر لگائی گئی پابندی ختم کی جا رہی ہے اور کس طرح تمام دنیا کے مسلمان کس پرسیجر سے گزر کر بیت اللہ اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنے وہاں پر جا سکیں گے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلی ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئی گون کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ ایسی انفرومیٹی ویڈیوز آپ کو ہر وقت اور بھر وقت ملتی رہیں خواتین حضرات سعودی وزارت حج کی جانب سے عمرے پر لگائی گئی پابندی جن چار مراحل میں اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس میں سے پہلے مرحلے کا آغاز چار اکتوبر دوہزار بیس یعنی سترہ سفر سے ہوگا دوسرے مرحلے کا آغاز اٹھارہ اکتوبر یعنی یکم ربیول اول سے ہوگا تیسرے مرحلے کا آغاز یکم نومبر پندرہ ربیول اول سے ہوگا اور چوتھے اور آخری مرحلے کا آغاز کرونا کی صورتحال دیکھ کر مناسب وقت پر کیا جائے گا دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ان سٹیپس میں کیا کیا جائے گا پہلا مرحلہ جو اتوار چار اکتوبر سترہ سفر چودہ سو بیالیس ہجری سے شروع ہو رہا ہے اس مرحلے میں صرف اندرون ملک سے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو عمرے کی اجازت ہوگی یعنی وہ غیر ملکی جو آلڈی سعودی عرب میں موجود ہیں روزانہ چھ ہزار کی تعداد میں عمرہ زائرین کو مسجد الحرام جانے کا موقع دیا جائے گا اور اس موقع پر حفظان صحت کی تدابیر کی پابندی کروائی جائے گی کرونا ایسو پیز پر عمل کرنا لازم ہوگا پہلا مرحلہ مکمل ہونے کے دو ہفتے کے بعد اٹھارہ اکتوبر دوہزار بیس یعنی یکم ربیو الاول چودہ سو بیالیس ہجری سے دوسرے مرحلے کی شروعات ہوں گی اس کے تحت سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو عمرہ زیارات اور نمازوں کی اجازت ہوگی روزانہ پندرہ ہزار عمرہ زائر اور چالیس ہزار افراد مسجد الحرام میں نماز ادا کر سکیں گے اس موقع پر بھی پہلے کرونا ایسو پیز کا عمل درامت لازم ہوگا اور تمام حفاظتی تدابیر کا احتمام کیا جائے گا اس کے علاوہ مسجد نبوی کی گنجائش کے پچھتر فیصد حصے تک نمازیوں کو جانے کی اجازت ہوگی لیکن یاد رہے کہ اٹھارہ اکتوبر سے شروع ہونے والے دوسرے مرحلے میں بھی محض وہاں پر مقیم غیر ملکیوں اور مقامی سعودی عرب کے شہریوں کو بڑی دداد میں جانے کی اجازت ہوگی لیکن دنیا بر سے ابھی عمرہ زائر وہاں پر نہیں آسکیں گے اور دوستو سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ وہ تمام زائدین جو دوسرے ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنے دل میں بیت اللہ اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنے کی خواہش رکھتے ہیں انہیں تیسرے مرحلے کی شروعات یعنی یکم نومبر دوہزار بیس سے یہاں پر آنے کی اجازت دے دی جائے گی اس مرحلے کے دوران سعودی شہریوں اور مملکت کے اندر اور باہر سے غیر ملکیوں کو عمرہ زیارات اور نمازوں کی اجازت ہوگی اور اس مرحلے کا سلسلہ کرونا وواقعات میں یا اس کا خطرہ ختم ہو جانے کے رسمی اعلان تک چلے گا اس تیسرے مرحلے کے تحت روزانہ بیس ہزار سے زائد زائرین عمرہ کر سکیں گے اور ساٹھ ہزار کو مسجد الحرام میں احتیاطی تدابیر کے ساتھ نماز ادا کرنے کا موقع مہیا ہوگا اسی تناسب سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حفاظتی تدابیر کے ساتھ نماز ادا کی جا سکے گی غیر ملکیوں کو اور بیرون مملکت سے عمرہ اور زیارت کی اجازت تدریجی طور پر دی جائے گی ایسے ملک کے باشندوں کو عمرہ اور زیارت کے ویزے جاری کیے جائیں گے جن کے بارے میں وزارت صحت یہ فیصلہ دے گی کہ وہاں کرونا کی وبا کے حبالے سے صحت کے لیے خطرات ختم ہو چکے ہیں چوتھے مرحلے کے تحت سعودی شہریوں مقیم غیر ملکیوں اور بیرون مملکت کے لوگوں کو عمرہ زیارت اور نمازوں کی سو فیصد اجازت ہوگی یہ اجازت اس وقت دی جائے گی جب متلکہ حکام وبا کے خطرات ختم ہو جانے کا فیصلہ کر لیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ حلزیز اس کی تاریخ کا بہت جلد اعلان کر بھی دیا جائے گا اور ہمیشہ کی طرح معمول کے مطابق لاکھوں مسلمان آن عالم حجاز مقدس کا سفر کریں گے اب خواتین حضرات سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چاروں مراحل تیہ کس طرح ہوں گے یہ سب کچھ کس طرح کیا جائے گا تو وزارت حج و عمرہ کے مطابق اعتمرنا عیب کے ذریعے یہ تمام مراحل منظم کیے جائیں گے پہلے دو مراحل میں جو لوگ عمرہ کی خواہش رکھتے ہوئے مکہ اور مدینہ کا رخ کریں گے وہ اعتمرنا عیب پر اپنا پورا بائیو ڈیٹا اپلوڈ کریں گے وہ کہاں سے آ رہے ہیں کس طرح وہاں پر پہنچ رہے ہیں اور وقت اور تاریخ کے متعلق بتایا جائے گا اس حوالے سے سعودی وزارت صحت اور متعلقہ حکام کے مقرر کردہ صحت کے زوابط اور پیمانے نافذ کیے جائیں گے وزارت داخلہ نے عمرہ نماز اور زیارت کرنے والوں سے اپیل کی ہے کہ وہ حفاظتی تدابیر کی پابندی کریں صحت کے زوابط کے تحت ماسک سماجی فاصلے اور اشیاء کو نہ چھونے کا احتمام کریں وزارت داخلہ کے اہددار نے مزید کہا کہ سعودی عرب اندرون و بیرون مملکت سے زائدین کو عمرہ زیارت اور نماز کی محفوظ ادائیگی کی خواہاں اور کوشاں ہے سعودی حکومت چاہتی ہے کہ تمام عبادات صحت خطرات سے پاک محول میں انجام دیا جائیں وزارت داخلہ نے واضح کیا کہ اس اعلامیہ میں جن چار مراحل کا اعلان کیا گیا ہے ان کا مستقل بنیادوں پر جائزہ بھی لیا جاتا رہے گا اعتمرنہ ایب کے ذریعے اس پر نگاہ بھی رکھی جائے گی اور کرونا وبا کی تازہ صورتحال کے حوالے سے فیصلوں میں رد و بدل بھی ہو سکتا ہے یعنی یہ چاروں مراحل اس وقت تک نافذ الامل رہیں گے جب تک حالات کنٹرول میں ہیں اگر خدا نہ خاص تک سیکین ویو سعودی عرب کو ہٹ کرتی ہے اور حالات ہاتھ سے نکلتے ہوئے دکھائی دیئے تو پھر دوبارہ سے امرا وغیرہ پر پابندی لگا دی جائے گی اعتمرنہ ایب کے بارے میں جو ذکر ہو رہا ہے وہ آپ کو بتا دیں کہ امرا کے اجازت ہونے سے ایک ہفتہ قبل یعنی ستائیس ستمبر سے یہ ایب لائف کر دی جائے گی دنیا بھر کے لوگ اسے پلی سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر سکیں گے سعودی وزیر حج نے بتایا کہ اسی ایب کے ذریعے امرا زیارات نمازوں اور دیگر عبادات کی ادائیگی کو منظم کیا جائے گا ابھی فی الحال یہ اعلان تو کر دیا گیا ہے کہ امرا اور زیارات پر جانے کے لیے اعتمرنہ ایب پر ہی ریجسٹریشن کروائی جائے گی اگرچہ نماز کے بارے میں تو اعلان نہیں کیا گیا لیکن گمان یہی کیا جا رہا ہے کہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بڑی تعداد میں چونکہ نمازی جانا چاہیں گے تو این ممکن ہے کہ نمازیوں کے لیے بھی اعتمرنہ ایب پر ریجسٹریشن کا مرحلہ شروع کر دیا جائے تاکہ ایک وقت میں ایک خاص تعداد میں ہی لوگ وہاں پر جمع ہو سکیں اور سماجی فاصلے کو ممکن بنایا جا سکے اسی ایب کے ذریعے آپ کو مکہ اور مدینہ سفر کرنے کی پیش کی پلاننگ کرنا ہوگی اور یہی سے بوکنگ ہو سکے گی اور جو تاریخ اور وقت آپ اس ایب پر ریجسٹر کروائیں گے اسی حساب سے اسی وقت پر آپ کو عبادات کرنے کی اجازت ہوگی اور یہاں مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ عمرہ کے اجازت حاصل کرنے کے لیے سب سے اہم اور بنیادی شرط کوویڈ نائنٹین سے پاک ہونا ہے یعنی ہو سکتا ہے کہ سعودی وزارت حج کی جانب سے یہ پابندی لگا دی جائے کہ ہر ظاہر اپنے ساتھ کرونا ٹیسٹ کا اور کرونا فری ہونے کا سرٹیفیکیٹ ضرور لے کر آئے اتمرنا اے پر ظاہرین اپنی پسند کا وقت اور تاریخ تو منتخب کر سکتے ہیں لیکن اتنے ہی لوگوں کو بوکنگ ملے گی جتنے لوگ مرحلہ وار جانے کی اجازت دی گئی ہے یعنی پہلے دوسرے اور تیسرے اور چوتھے مرحلے میں جس تعداد کا اعلان کیا گیا ہے اسی حساب سے روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کو وہاں پر جانے کی اجازت ہوگی بہرحال خواتین و حضرات یہ تمام انتظامات قابل تاریخ ہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے انتہائی خوشکن بات ہے اور اس بات پر امت مسلمہ مبارک بات کی بھی مستحق ہے اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا بھی فریضہ اس کے کندوں پر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگی جائیں کہ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے اور جلد یہ تمام پابندیاں بھی ختم ہو جائیں اگر آپ کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کومنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولئے حجاز مقدس کے حوالے سے تمام معلومات بروقت حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبرز بھی بنیئے بہت جلد ہمارا ملاقات ہوگی اپنا وردگیت کے لوگوں کا خیال رکھئے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے